ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ لاہور سے اور ہم اسلامباد اس لیے نہیں آسکے چونکہ کئی کئی جگہوں پہ حالانکہ یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ دھرنا ختم ہو گیا ہے مگر کئی مقامات کے اوپر لوگ ابھی بھی دھرنا دیے بیٹھے ہیں لاہور میں ہمارے سٹوڈیوز کے باہر پنجاب اسمڈی کے باہر ابھی تک لبیک پاکستان والے دھرنا دیے بیٹھے ہیں مگر یہ جو بقائدہ طور پر دھرنے کا آغاز ہوا اور پھر آج اس کا ایک طریقے سے اقتطام ہوا اس کے پیچھے ایک معایدہ جو ہے وہ سامنے آیا جو آج اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی 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 اس معایدے کے بعد بہت سارے سوالوں نے جنم لیا ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نے لبیک پاکستان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں یا اپنی رٹ بحال کی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معایدہ کیا تھا ناکام آپریشن اور میڈیا پر پابندی جیسی یکیہ بعد دیکھرے غلقیوں کے بعد بلاخر سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے بیک یا رسول اللہ کے اول مطالبے کو مانتے ہوئے وزیر قانون زاہد حامد مصطفی ہو گئے اور دھرنے والوں سے بات بن جانے کا اعلامیہ بھی سامنے آ گیا چھے نکاتی معایدے کے پہلے نکتے میں لکھا گیا ہے کہ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد جس کی وزارت کے ذریعے اس قانون میں ترمیم کی گئی فوری مصطفی ہو تیری کے لبیک ان کے خلاف کوئی فتوہ جاری نہیں کرے گی معایدے کے دوسرے نکتے میں راجہ زفر الحق کی رپورٹ تیس روز میں منظر عام پر لانے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے تیسرے نکتے میں اب تک گرفتار کیے گئے کارکنان کو رہا کرنے اور ان پر آئید مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ ہے اس معایدے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ نے ملک کو بڑے سانیہ سے بچا لیا ہے یہ معایدہ کرنے میں فوج کے حاضر سروس افسر میجر جنرل فیض محمد نے کلیری کردار ادا کیا اس معایدے کی گون جب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچی تو مقدمے کی سماعت کرنے والے جد جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے شدید برہمی کا اظہار کیا انہوں نے سوال کیا کہ ملک آئین میں آرمی چیف کے سالس بننے کی کیا حیثیت ہے وہ کیسے دھرنے کے معاملے میں ایگزیکٹیف کا حکم ماننے کے بجائے سالس بن سکتے ہیں عدالت کا کہنا تھا کہ انصداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمات کو فرقین کے درمیان ہونے والے معایدے سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی بی کے جوائن ڈی جی انور علی کو حکم دیا کہ وہ ایک رپورٹ جمع کرائیں جس میں بتایا جائے کہ دھرنے والوں کے پاس پیئر گیس پھیکنے کی بندوقیں شیل خود کو بچانے کے لیے ماسک گرنیڈ اور دیگر اسلاحہ کہاں سے آیا یہ بھی بتایا جائے کہ سوشل میڈیا پر پھیلی آڈیو ریکارڈنگ کی کیا حقیقت ہے جس میں ایک سینئر فوجی افسر کسی ساکب نامی شخص کو دھرنے کے حوالے سے فوجی موقع بتا رہا ہے ناظرین اس کیس کی سماعت اگلے پیر کو ہوگی اور اس پورے دھرنے کا ایک بہت بھاری خامیازہ نون لیگ کو بھگتنا پڑا ہے ہم نے دیکھا کہ کسنا پچھلے ویکنڈ چودری نصار کے گھر کی اوپر حملہ ہوا کسنا رانہ سناولا کے گھر کو گھیرا تنگ کیا گیا ان کے اڈگیت بلال یاسین کے گھر کے پر اٹیک ہوا اور زاہد حامد صاحب کے گھر کے اندر گھس کے ان کے پر اٹیک ہوا اب تو انہوں نے استیفہ بھی دے دیا ہے اور رانہ سناولا صاحب کے استیفے کا بھی مطالبہ ہو گیا ہے شیخ پورا کے امینے میا جاویر لطیف کے ساتھ کیا ہوا آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے امینے میا جاویر لطیف صاحب ہی موجود ہیں شیخ پورا سے آپ ہمیں جوئن کر رہے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ ادھر لاہور سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اس وقت اجازت چودری صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں فون لائن پہ بلکہ ساری سکائپ پہ ہمیں جوئن کیا دفاعی تجزیہ کے لیے ائر مارشل ریٹائر شاید لطیف صاحب نے اور ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور سابق چیئرمن سینٹ نیر حسین بخاری صاحب نے بھی جوئن کیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے جاویر لطیف صاحب رو کروں گی آپ کیا سوچ کے مظاہرین کی جانب گئے اور کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے وہ اشتیال انگیزی میں آگئے اور آپ کے اوپر حملہ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں گزارش کر دوں کہ میرے شہر کے ایک ڈاکٹر کامران کہ وہ لاہور میں افخوت ہو گئے اور ان کے دھنے کی وجہ سے وہ راستے میں جو ایک چوک ہوا تھا سارا ٹیفک اس میں بھسی ہوئی تھی لوگ کہہ رہے تھے میں خود بھی انتظامیاں بھی کہہ رہی تھے کہ خود آپ بات کریں گے تو علماء اکرام آپ کی بات سن لیں گے میں نے ریکویسٹ کی کچھ علماء اکرام سے جو دھنے میں موجود تھے وہ تشریف گھر لائے اور میں نے ان سے جب بات کی تو وہ کہنے لگے کہ جی اشتیال زیادہ ہے آپ وہاں نہ آئیں دوسرا فریق جو تھا ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں تو ہم انشاءاللہ راستہ دینے کے لئے یہ تیار ہیں اب ایک میں حورہ ارز کرتا جاؤں کہ دو تین دن سے میں اپنی توفیق کے مطابق گھرنے والے لوگوں کو میرے گھر سے کھانا جا رہا تھا میرا ان سے ترلت بھی اچھا تھا مگر میاں صاحب چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے آپ کو میں چاہوں گی کہ آپ اس پوائنٹ پہ آئیں جب اشتیال انگیز جو بیانات تھے آپ کے خلاف سنے انہوں نے دیئے اور اس کے بعد آپ کے خلاف انہوں نے نعرے مارے اور آپ کے پیچھے وہ بھاگے ڈنڈے لے کے اب جب ہم کونسلر سہبان کچھ علماء اکرام مل کے کچھ 40-50 لوگ ہم جا رہے تھے اور ہمارے ہاتھوں میں بھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تصویروں والے جنڈے تھے لبیگ یا رسول اللہ ان پہ بھی لکھا ہوا تھا ہم وہ جنڈوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور وہاں لورڈ سپیکر سے ہمیں آواز سنائی دی ہے کہ جو آئیں ہیں بچ کے نہ جائیں ابھی ہم ان کے قریب پہنچے بھی نہیں ہیں ابھی تھوڑا دور ہی تھے تو کوئی لٹ بردار جو لوگ تھے انہوں نے حملہ کر دیا اور وہی جنڈے جو تھے وہ ان کے پیرو تلے روندے گئے جب ہم اتفاق سے دیتے ہیں جب ہم زخمی ہو گئے ہیں خون نکر رہا تھا تو وہی جنڈے ہم پکڑ کے اپنے اس خون کو روکنے کے لیے جب انہیں سے باندھ رہتے تو یقین کریں الحمدللہ ہماری تکلیف جو ہے بلکل رفع ہوگی کوئی ہمیں درد محسوس نہ اس سے ہوا اب دیکھیں کہ آپ ختم نبوت کی جب آپ بات کرتے ہیں کوئی اقلیت کا اومد اللہ بھی اشو ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ کلمہ پڑنے والا اگر ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا تو اس شخص کا جو ہے وہ اس کو سخترین سزا دنیا میں بھی ہونے جائے یہ آخرین پہ تو اس کو ملے گی میں یہ کہتا ہوں کہ کیسے یہ کلمہ گو ہیں کیسے یہ بات کرتے ہیں ختم نبوت کی کہ انہوں نے پیروں تلے وہ تصویروں والے جو ہیں وہ بھی روندے اور جس طرح لیٹ پردار جو تھے ان کے لوگ وہ جس طرح انہوں نے گنڈا زردی کی بے شمار علماء اکرام زخمی ہوئے اور کانسل سے بان نہیں نہیں آپ بال بال بچے ہم نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس کو دیکھ کے ہی بندہ خوفناک قسم کی وہ ویڈیو ہے نیر بخاری صاحب آپ کی جانے باتیوں دیکھیں مطالبات اب ادھر نہیں رک رہے ان کے مطالبات اب آگے بڑھ گئے ہیں انہوں نے یہ بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ پنجاب کے لاؤ منسٹر رانا سناولا صاحب کو استیفہ دے دینا چاہیے تو جو حکومت نے اس وقت ان کے ساتھ معایدہ کیا اور سارے معایدے دو تین نقاط تو میجر انہوں نے مان لیے کیا حکومت نے یہ صحیح قدم اٹھایا دیکھیں یہ قدم تو ابھی انہوں نے معایدہ کیا بڑا بیلیٹڈ سٹیج پہ کیا اور اتنا نقصان ہونے کے بعد ان کو احساس ہوا یہ احساس ان کو پہلے کر لینا چاہیے تھا اور جو مطالبہ تھا ان کا اس پہ گفت و شریعت بہت پہلے کر لیتے اسے قبل کہ میں مزید بات کروں مجھے بڑی ہمدردی ہے میاں جعوید صاحب کے ساتھ کوئی افسوسناک ہوا کہ ایک ارنیبل میمبر اپ ڈی پارلیمنٹ ان پہ تشدد کیا گیا اور وہ زخمی ہوئے جیسا کہ انہوں نے خود ابھی بیان کیا کہ وہ نیک نیتی سے ان کے پاس گئے تاکہ ایک جو نیت آریسی اس کو سہولت فرام کی جا سکے تاکہ اس کی تدفین ہو سکے مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میاں صاحب زخمی ہوئے اس پر لا معاملہ یہ کہ ایگریمنٹ ہے ایگریمنٹ کی آپ نے وہ شکیں بھی پڑھ کے سنا دیں اور اب جب مطالبہ آ رہا ہے تو یہ معاملہ اس وقت ریزولف ہونا چاہیے تھا جب ایگریمنٹ ہو رہا تھا اب یہ سبسیکوینٹلی اگر یہ اگریمنٹ نہیں ہے بخاری صاحب جب یہ سب کچھ ہو گیا ان کے پر حملے ہو گئے اس کے بعد یہ اگریمنٹ سامنے آیا ہے دیکھیں یہ ساری بات اگریمنٹ ہوا ہی تب ہے کہ جب آپریشن ہوا اس کے بعد پھر جب نیگوزیشن شروع ہوئی اور پھر جب ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد نے اور فیڈل گورنمنٹ نے سپورٹ مانگی کانسٹویشنل پرویزنز کے نیچے فوج سے اور پھر فوج کی تینایتی پہ تو معذرت کی کیف آبامی سٹاف نے لیکن پھر اسی کے تیت رینجلز کے ڈی جی کو اختیارات دیئے گے کہ اس معاملات کو سلجانے کی کوشش کریں نہیں مگر میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا اسے حکومت کمزور نظر آئی ہے یا مضبوط نظر آئی ہے اس معاہدے سے ظاہر بات ہے ان کی گورننس تو کوئی بلکل اچھی نہیں تھی اور یہ ان کی بیٹ گورننس کا نتیجہ ہے کہ یہ یہاں اس نتیجے پہ پہنچے تو کمزوری تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی انہوں نے کی تھی اور کمزوری کی جگہ میں کہوں گا انہوں نے غلطی اپنی تسلیم کی اور یہ غلطی ان کو پہلے تسلیم کر لینی چاہیے تھی اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا دیکھیں معاہدہ سے پہلے بات یہ تھی کہ جب ان کا مطالبہ تھا کہ جب یہ لائسنیشن ہوئی اور جب یہ ایشو بہت دن بیس بائیس دن تو اس نام بعد کہ سلطال خراب رہی درنا رہا تو جب ان کا مطالبہ آ رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بڑی بیلیٹڈ سٹیج پہ لاؤ امریسٹر نے ریزائن کیا ٹھیک ہے ان کی انٹینشن یا ان کی فید کی بات تو اور ہے کہ وہ اس کے لیے وزاد بھی کر دی لیکن ایک منسٹریل ابلیگیشن رسپونسیبلٹی تھی اور جہاں پہ سلیکنس نیگلیجنس انکمپیٹنس نظر آئی منسٹریل لیول پہ تو انہیں اسی وقت ریزائن کر دینا چاہیے تھا جب یہ ایشو ناشنل اسیمبلی میں اٹھایا گیا یا سینٹ میں اٹھایا گیا تو یہ ذمہ داری قبول کرتے اجاز چودری صاحب نیر بخاری صاحب کہتے ہیں کہ ذمہ داری ان کو قبول کرنی چاہیے تھی مگر اب جو بھی مظاہرین باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو مطالبے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رانہ سناولہ صاحب بھی مصطافی ہو جائیں جو آپ کے لیڈر بھی کہتے ہیں مگر ان کے اور بھی بہت سارے مطالبے ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں تو شاید آپ کی حکومت بھی ان کو پورا نہ کر سکے مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی لاؤڈ سپیکرز جو ہیں وہ ہمیں آپ واپس کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اور کچھ ہمارے مطالبے ہیں ان کو آپ ایکسپٹ کریں کچھ ایسے مطالبے ہیں جو شاید حکومت نہ اس کو ایکسپٹ کر سکے تو آپ کا کیا اس کے پر ہے جی بہت شکریہ بنیزے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ چونکہ جاوے لطیف آن لائن ہے جی تو میں جو بھی واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے افسوس کا اظہار کرتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا البتہ معاملے کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے میں تھوڑا سا ایک ریفر بیک کرنا چاہتا ہوں جو گزشتہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس میں بجلی کا بہران تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے چار پانچ اہمین نے ان کے گھروں کے اوپر موب نے جا کے اسی طرح اٹیک کیا تھا تو موب منٹیلٹی ایک بالکل الگ چیز ہوتی ہے اور یہ مسئلہ کہ جو ختم نبوت کا مسئلہ بہت زیادہ حساس ہے یہ میں کوشش کیا کرتا ہوں ان معاملات سے بہت پہلے اپنی طرف سے میں سب کو بتانے کے لیے کہ مسلمان کے لیے اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اہم ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے اس کے لیے کسی کو کوئی شک نہیں اسے کو کوئی شک نہیں مگر آپ اس کی سیاست پہ آ جائیں میں آپ سے ارفت کرتا ہوں سیاست پہ بات پہ آئیں گے مجھے یہ بتائیے کہ تین تالیس سال پہلے ظلفکار علی بھٹو نے ایک مسئلہ کو یوں تیہ کر دیا کہ پاکستان کے اندر ایک ہزار فیصد یکسوی تھی تین تالیس سال کے بعد وہ کون سا ذہن ہے وہ کون فرد ہے وہ کیا موو ہے جس کے نتیجے میں اس کو چھیڑ چھاڑ کی گئی مجھے آپ ایک کمیٹی کی ریپورٹ وہ بنا رہے ہیں جو سامنے آئے گی میں سمجھتا ہوں آج کی جو بیٹ شیپ ہے پورے پاکستان کی یہ اس نگلیجنس کی وجہ سے ہے آپ کو میں یاد دلاتا ہوں آپ کی پارٹی کیا چاہتی ہے کیا رانہ سنابہ صاحب جو ہے وہ استیفہ دیں ہم تو جو بات کروں گا میں ساری بتا دوں گا میں تو یہ کہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کنونشن سینٹر میں ابھی بائٹ نکلوائیں کنونشن سینٹر میں شہباز شریف نے باقادہ میاں نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ جس آدمی نے یہ قانون بنایا ہے اور یہ جس کی غلطی ہے اس کو برطرف کیا جائے اس وزیر کو برطرف کیا جائے جب آپ کا مطالبہ آپ کا ملک کا سب سے بڑے صوبے کا وزیراعلا کر رہا ہے اور آپ کی پارٹی کا اگر اف نوٹ تو میاں نواز شریف کے بعد وہ لیڈر ہے تو پھر آپ کو اس کی سنجیدگی کا کچھ تو احساس ہونا چاہیے تھا پھر اس کے بعد اتنی بیڈ شیپ بنا دی ہے ان بائیس دنوں میں اگر آپ نے یہی بات ماننی تھی تو آپ بائیس گھنٹوں میں بھی مان سکتے تھے اور یہ جتنا فیاس کو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نہ آتا چنانچہ حکومت فیل ہے اور اس نے سارے اس مسئلے وہ خراب کیے حکومت فیل تو آپ سب کہہ رہے ہیں کہ ہے اب یہ دیکھنا ہے کتنا فیل ہے کتنا نہیں ہے شاید لطیف صاحب آپ کی جانے باؤں گی حکومت نے جب آمی کو باہر بلایا ان ایڈ آف سیول گاومنٹ اور ایک خاص ایک کلوز ہے اس کے تحت کیا آمی نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے جو کنڈیشنز انہوں نے سامنے رکھی وہ کیا مناسب تھے چونکہ ہماری آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آمی کو بلایا جائے تو جو حکومت ہے وہ منع کر سکتی یا جو آمی ہے وہ منع کر سکتی حکومت کو کہہ سکتی ہے کہ ہم نہیں آ سکتے یہ کنڈیشنز ہم سامنے رکھتے چونکہ ہماری جو بات ہوئی ہے کانونی ماہر سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت آئین نہیں دیتا دیکھیں سارے منظر نامے کو سامنے رکھیں اور یہ نہ کہیں کہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا آرمی چیف ایک اپنی پرسنل کپیسٹی میں چونکہ وہ ہیڈ ہے آم فورسز اور آرمی کے تو وہ گئے جو موقع کی اس وقت مناسبت تھی اور جس طرح اس پورے معاملے کو مس ہینڈل کیا جا چکا تھا اس کے مطابق انہوں نے اپنی طرف سے ایک ایسی ایڈوائز دی جس کے تحت اس معاملے کو مزید بگاڑنے کے سلجایا جا سکے آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کے وقت میں جب پی این نے بنی اور جب پی این نے جو ہے وہ انتخابات کی داندلی پہ انہوں نے جلسے جلوس نکالے تو بھٹو صاحب نے جملزیہ جو تھے آرمی چیف تھے ان سے اسی طرح اپنے عمام پر فائر کھولنے کے لیے کہا تھا یعنی ان کو روکا جائے ان کی جو ان کی جو احتجاج ہیں اس کو ختم کرایا جائے تو جب فوج لازمی چیز ہے فوج کا تو کام یوز آف فورس ہوتا ہے نا فوج کوئی مذاکرات کے لیے آپ نے ایک اہم مسال دے دی ہے شاہد لطیف صاحب نیر بخاری چونکہ وکیل بھی ہے ان سے ایک کوک رسپونس پہ چاہوں گی پھر مجھے وقفی کی طرف جانا ہے بخاری صاحب یہ بتائیے یہ جو آرٹیکل 243 ہے کمانڈ آف آرم فورس اس کے اندر لکھا ہوئے آرم فورس شاہد در 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 فیڈرل گورنٹ ڈیفین پاکستان تو آپ کا کیا خیال ہے جب حکومت نے پھر جب فوج کو بلایا اور کہا کہ آپ آئیں اور اس معاملے کو حل کریں تو کیا ان کو قانونی طور پر آنا چاہیے تھا یا وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں یہ کنڈیشنز ہیں اور اس کے تحت ہم نہیں آ سکتے یا آپ اس معاملے کو سیاسی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں دیکھیں جنہیں ایڈ اف سیوال اتھارٹی ایکٹ ان کے وقاق کرنے کے لیے تو وٹ ایکسٹینٹ یہ اختیار انہوں نے دیا کہ آپ موب پہ تشدد کریں موب پہ فارنگ کریں وہ تو سیول ایڈمیسٹریشن کا کام تھا کہ جو انلافل اسیمبلی ہے یا اس کو ڈسپرس کرنے کے اختیار اس کے بعد ہے تو انہوں نے تو کہا کہ جو میں نے جواب پڑھا اخبارات میں ایجی ایج کی انسٹالیشن کی حفاظت تو ہم کریں گے لیکن انہوں نے گورننس کا بنیادی اختیار تو سیولین گورنن کے پاس ہوتا ہے چیف اگزیکٹیف کے آرڈرز آتے ہیں اور یہ جو پرویجنس کانسٹویشن میں رکھی گئی ہیں ایڈ آف سیول ایڈمیسٹریشن آبیویسلی دیار باؤنڈ تو بیٹ لیکن تو وٹ ایکسٹینٹ اگر کسی وہ ایڈ میں بلائے اور ان کو کسی ایلیگل ایکٹ ککے تو وہ ایلیگل ایکٹ نہیں کرے گی آب فورسز یا ان کی کمانڈ تو نہیں کرے گی اور نہیں ان کو کرنا چاہیے تو آپ کی نظر میں یہ ایلیگل ایکٹ تھا نییر بخاری صاحب اگر ماب پہ گولی چلانا یہ لیگل ایکٹ ہوگا آرمی ایکٹ میرے بخاروں نے گولی کی بات نہیں کی تھی کیونکہ اس کے پر جو عدالت تھا اس کا ایک رولنگ تھی تو گولی کی بات تو نہیں کی تھی مگر سوال پھر بھی اٹھتا ہے کہ فیضہ بات میں یہ اٹھارہ دن تک بیٹھے رہے تو اس کی کیا وجہ تھی اور کیا حکومت کو پہلے نہیں ایکشن میں آ جانا چاہیے تھا جس طرح کہ باقی سب ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو پہلے ہی ایک دام اٹھا لینی چاہیے تھے جو انہوں نے اب اٹھائے یہ تو میں نے بھی گارڈ کو پہلے اٹھائے ان کی کیا مجبوریاں تھی یہ سب کچھ ہم پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین جو حکومت اور لبیک پاکستان کے درمیان معایدہ سامنے آیا ہے اس کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت صدیقی نے جو آرڈر ہے اس کے اندر وہ بہت برہم ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر ابجیکشن اٹھائی ہے اور انہوں نے جو ابجیکشن اٹھائی ہے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اپنے سگنچر دستخط کی اس معایدے کے اوپر کہ ان کا سگنچر کیوں تھا اس دستخط کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ چیف آف آمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے بھی اس بات کی عائدے کے اندر اپنا رول ادا کیا ہے تو ان کی جو ابزویشن آئی ہیں وہ بھی بڑی سخت ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی اپنے آئینی قدار میں رہے آرمی چیف کون ہوتے ہیں سالس بننے والے اور جن فوجوں کو سیاست کرنے کا شوق ہے وہ فوج کو چھوڑیں اور سیاست میں جائیں فوجی کیوں خوامخواہ ہیرو بنے پھرتے ہیں تو یہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی آج ابزویشن تھی آپ کی طرف آتی ہوں لطیف صاحب آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں کیا واقعی میں جو فوج ہے سالسی کا رول ادا کرنا چاہے گی بھی کہ نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ فوج کو بلائیا گیا اور پھر فوج کا کردار کیا تھا اور میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کو جو بلائیا گیا وہ تو بالکل آئین نہیں تھا 245 کے تحت فوج کو بلانا یہ تو آئین کی اندر ہے نا آئین سے ماورہ آئین کام تو نہیں ہے دوسری بار جسٹس چوکت صدیتی صاحب تو اتنے برہم نظر آ رہے ہیں جی نہیں میں بتاتا ہوں نا جی پوائنٹ بائی پوائنٹ بات کرتے ہیں ہائی کورٹ کا اپنا حکم تھا کہ اصلے کا استعمال نہیں ہوگا ہائی کورٹ کا حکم تھا نا جی یہ کوئی میں اس میں کوئی بالغار آئی تو نہیں کر رہا پہلے میں نے کہا جب بھی آپ آرمی کو کہیں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے تو آرمی کا کام اصلے کے علاوہ تو کوئی اور کچھ نہیں ہوتا آرمی جو ہے وہ مذاکرات تو نہیں کرتی یہ مذاکرات کس نے کرنے تھے یہ حکومت نے کرنے تھے انتظامیہ نے اپنا کام کرنا تھا تو انتظامیہ اور حکومت اپنا کام کرنے میں ناکام رہی آرمی کو آئی کورٹ کہہ رہا ہے یا کسی کو بھی کہ اصلے کا استعمال نہیں ہوگا تو بتائیے آرمی کیا کرتی یہ میرا سوال ہے یہ آپ نے ایک اہم بات کی ہے کہ واقعی میں آرمی کیا کرتی کہ جب جب سپریم کورٹ نے آلڑی کہہ دیا تھا کہ جی اصلے کا استعمال نہیں ہوگا نیر بخاری صاحب آپ کی جانے باؤں گی پاکستان پیپلز پارٹی تو بار بار کہتی ہے کہ جی ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں خرشید شاہ صاحب نے بھی آج سبکا مگر سوال یہ ہے کہ اب کیا یہ ماملہ صرف لاؤ منسٹر کی ریزگنیشن پہ رکے گا یا یہ ماملہ اور بڑے گا کیا پنجاب کے لاؤ منسٹر رانا سناولہ صاحب کو بھی اپنی ریزگنیشن دے دینی چاہیے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے لبیک پاکستان کا اور ان کے جتنے باقی مطالبات ہیں کیا حکومت کو مان لینے چاہیے مائدے کے مطابق دیکھیں یہ پاکستان بیپلز پارٹی کا موقع بلکل واضح تھا جیسے چیمن بلاول بھٹو نے بھی کہا اور جب کھرسی شاہ اپوزیشن ہے کہ ہم تو جمہوریت کے ساتھ ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم کی کانٹینیوٹی رہنی چاہیے اور چیزیں تب بھی ریفارمز بھی کی جا سکتی ہے اور ریفائن بھی ہوتی ہے اب ایک سسٹم کانٹینیو رہے تو راز سطیفے کی بات تو ان کے خلاف الیگیشنز کیا ہے کس الیگیشن کی بنیاد پہ ان کا سطیفہ مانگا جا رہا ہے that is to be seen اگر تو کچھ سیریس الیگیشنز ہیں اور اس قسم میں ہے کہ جس پہ کسی کے دل ازاری ہوئی ہو جس کی جذبات جو مذہبی جذبات ہیں وہ مجروع ہوئے ہو تو that is to be seen ان کا مطالبہ ہے لیکن یہ سارا سلسلہ بہت پہلے ختم ہو جاتا اور اگر یہ اتنا اس کو ڈیلے نک کرتے اور آغاز میں ہی پہ فیسطہ کر لیتے یہ بیان بازیاں جب ہوتی رہیں تو بہت کچھ کہا جاتا رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو انیشیٹیو لے کے اس کو ریزولف کرنا چیز ابھی بھی جو کل جو اگریمنٹ ہوا ہے اس پہ بھی یہ ریزولف کرتے اور وہ جو اتجاج کرنے والے تھے یہ بھی اس ایشو کو سامنے رکھتے اور پھر ریزولف کر لیتے تاکہ once for all کوئی اگریمنٹ سائن ہو جاتا لیکن اب سبسکوئنٹی یہ بات drop up ہوئی ہے تو میں نہیں سمجھتا مگر نیو پہاری صاحب یہ بھی رکمہ ہوا ہے اس کے اندر کہ جتنے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے ان کے خلاف مقدمے ختم ہونے چاہیے ان کو رہا کرنا چاہیے بلکہ جو ہمارے سے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک نہیں دھرنا ختم کریں گے جب تک آپ ان کو رہا نہیں کرتے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے ان کو چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے کیا حکومت کو مائدے پہ اٹھنا چاہیے جاویر لطیف صاحب سے ہم کوشش کریں گے پھر سے ہمارا رابطہ ہو جائے مگر آپ کی جانے باتی ہو اجازت صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا کیا ان کو بھی معافی دے دینی چاہیے کیا ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے جی میں آپ سے ارز کرتا ہوں یہ جو معایدہ ہے نا یہ حکومت نے کیا ہے اور اس حکومت میں آرمی کے بھی ایک جنرل کا دست بوجود ہیں اب میں صرف اتنی سی بات اسٹیبلش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب آپ یہ معایدہ کر چکے ہیں تو پھر آپ کو اس کے مطابق یا تو آپ معایدہ نہ کرتے پھر یہ سوال جو آپ اٹھا رہی ہیں وہ سوال پھر این آف ٹھیک ہے اب یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک تیس روز کے اندر اندر راجعہ کے ریپورٹ آنا ہے اور دوسرا تیس روز کے اندر اندر حکومت اور انتظامیہ ذمہ داران کے خلاف کاروائی کا تائین کرے اور تیس روز کے اندر انکوائری مکمل کر کے ذمہ داران کے خلاف کاروائی کا آفاظ کرے یہ آپ کے یہاں پر انٹیریر منسٹر ان کے سیکریٹری اور ایک آرمی کے میر جنرل ان کے دستخط موجود ہیں اب اگر آپ اس سے بھی ڈیویئٹ کرتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ایک اور تباہی کداوت دے رہے ہیں چنانچہ اگر یہ ہو گیا ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں مگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے انہوں نے مطالبات اور بھی سامنے رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ رانہ سناولہ صاحب کوئی کمیٹی میں پیش ہونا چاہیے اچھا ایک تو سارا بیڈیا یہ سمجھ لے سارا بیڈیا یہ سمجھ لے مطالبات چوہے نا اب وہ بڑھ رہے ہیں جو آن در ریکارڈ مطالبات ہیں اس سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یہ زیادہ سمجھنے کی بات ہے حکومت کے اور یقیناً سمجھتی ہوگی کہ یہ ایک گروپ نہیں ہے یہ ایک گروپ نہیں ہے یہ ایک پارٹی نہیں ہے ان کے علاوہ بھی دو تین چار اور اس سے بھی زیادہ گروپس ہیں وہ جو مطالبات ہیں وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں ان کی طرف سے ہیں جو رانہ سلام اور وہ اس وقت لہور کے اندر بیٹھے ہیں وہ لہور کے اندر بیٹھے ہیں اچھا ادھر میاں لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے جاویل لطیف صاحب یہ بتائیے اب جتنے بھی مطالبات ان کے ہیں اس معاہدے کے اندر اس کے اندر یہ بھی ہیں کہ آپ نے جتنے بھی سینکڑوں لوگ ان کے حراست میں لیے گئے ہیں چاہے وہ انٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت لیے گئے ہیں چاہے انہوں نے تھوڑ پوڑ کی ہے آپ ان کو رہا کر دیں بغیر پوچھے آپ ان کو رہا کر دیں تو کیا حکومت اب ان کو رہا کرے گی کہ نہیں آپ کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ کیا ہوا ہے اس حوالے سے یہ بات تو یہ ہے کہ جو معاہدہ ہے اس کے مطابق تو رہا کرنے پڑیں مگر میں یہی حرص کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جو روایت ڈالی جا رہی ہے کہ کوئی مسئلہ لوگ جائیں اور ان مسئلہ لوگوں کے ساتھ جو بات چیت ہے جو معاہدہ ہے وہ بھی ایک طاقت پر ادارہ کریں اور اس کے بعد فیصلے ہوں مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا ایک صوفی محمد تھے انہوں نے شریعت کے نفاظ کے لیے جو تحریک چلائی اس کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا دال باند طاقت کے زور پر جو بات کہتے ہیں کیا پھر وہ درست ہے ان کے ساتھ کیا بیعت کیا جاتا ہے اور اسی طرح رد الفساد میں جو آپریشن جاری ہے اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں کیا ان تمام لوازمات پر یہ پورے اترتے نہیں تھے یہ ساری وہ چیزیں ہیں اگر آپ ماضی میں جائیں گے مگر آپ نے معاہدہ کیوں سائن کیا حکومت کے ساتھ میا جالیت صاحب جی مجھے ارز کرنے تھے میں دو مجھے دے دیں میں ساری بات ارز کر لیتا ہوں میری ایک تو گزارش ہے نائنٹی سیونٹی سیونن میں جب بھٹو کے خلاف تہاندلی پر تحریک چلی اس کو عوامی تنظیر آئی نہ ملی تو نظام مصطفیٰ کے نفاظ کا نام دے کا ایک تحریک شروع کی گئی جو ابھی شاہر لطیف صاحب کہہ رہے تھے قومی طاقت کی تحریک وہ شروع کی گئی اور اس کے نتیجے میں جب مذہبی جذبات کو عبارہ گیا لوگوں نے گوریاں کھائیں اور نتیجہ تانے ضلوفکار جی بھٹو پانسی چڑھ گئے اب چار سال سے جو کچھ ہو رہا تھا مختلف دھرنے مختلف طریقے سے جو چیزیں منوائی جا رہی تھی آج جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے دو ماہ سے مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اس کو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہی سارے چیزیں نہیں ہو رہی اگر آپ کو پیزی رائی نہیں ملی اچھا نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری اٹس ریپیٹنگ اچسل نیا جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہے چونکہ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو جو ہے وائرل ہو گئی ہے اور ایک ٹی وی چینل نے اس کو چلا بھی دیا ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں پھر میں چاہوں گے آپ اس کی وضاحت کر دیجئے دکھائیے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہزار دار پیسے یہ دیکھیں ہمارے ویڈیو کی بات سنو اوپر جو بیٹھنے ہوئے انہوں نے خود کو عوام کو آپس میں لڑا کے نا ہی یہ سنو ہمارے یہ جانبات ہیں سارے چھوائیں گے شاہد لطیف صاحب یہ بتائیے کہ یہ ویڈیو ایک رینجر اہلکار کی ہے جو ہزار روپیہ بانٹ رہے ہیں ان مظاہرین کے لیے جو لبیک پاکستان سے رہا ہو کے اب باپس نکل رہے ہیں جو جیلوں سے نکالے جا رہے ہیں ان کے درمیان یہ ایک ہزار روپیہ بانٹا جا رہا ہے تو یہ جو ویڈیو ہے اس کی آپ وضاحت کریں گے یہ صحیح ہے غلط ہے سوشل میڈیا پہ کیوں گھوم رہی ہے ایک ٹی وی چینل نے اس کو چلا بھی دیا دیکھیں آج کل کونسی چیز ہے جو بنائی نہیں جا سکتی میں اس کی اوٹھینٹی سیٹی پہ کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ ویڈیوز ہیں چہرے بدلنے مختلف چیزیں پیش کرنے یہ کیا بڑا مشکل کام ہے کتنی ساری ویڈیوز آتی ہیں اور ان کی اوٹھینٹی سیٹی جب پروف نہیں ہوتی ہم کہتے جی نہ جانے کس چیز پہ اور کیسے بنا دی گئی میرے خیالے ہمیں سبجیکٹ کی طرف رہنا چاہیے جو حقائق ہیں ان کو دیکھنا چاہیے بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب ایک گروپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے آگئے وہ کیوں بیٹھ گئے انہوں نے کیوں خلل انتازی پیدا کر دی کیا ہمیں یہ نہیں جانچنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا تھی ہم اس کو کیوں نہیں دیکھتے یہ جو بل تھا یہ کس چیز کا بل تھا یہ بل تھا انتخابی اصلاحات کا اور اس کے اندر شاید جو ناہل وزیراعظم صاحب تھے ان کو اہل بناتے ہوئے پارٹی کا صدر بنانا مقصود اس کے علاوہ بھی شاید انتخابی اصلاحات کچھ اور کلاؤزز بھی اس میں کرنے ہو یہ اس کا جواب ابھی تک ہمیں ملا ہے کہ وہ جو حلف نامہ اور اس کے اندر ختم نبوت کی عبارت جو ہے اس کو کس لیے ٹچ کیا گیا اس کا کیا تعلق تھا نہیں یہ بات واقعی میں صحیح ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے شاید لطیف صاحب ناہی بخاری صاحب آپ سے لاسٹ کومنٹ میں چاہوں گی دیکھئے بہت سارے سوالات ہیں جو جنم لیے ہیں اس دھرنے کے بعد جس کا جواب کم از کم ایک جمہوری پاکستان تو ضرور چاہتا ہے یہ جو ویڈیو میں نے دکھائی اس کے اوپر بھی تحقیقات کیا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کس نے جررت کی زائد حامد صاحب نے تو استیفہ دے دیا مگر کیا بقاعدہ انکوائری ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی تک دھونڈنے چاہیے حکومت کو رینجرز کے کسی ملازم کو موسیقی